اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت وحب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے یہ سوچا کہ میں اپنی پوری ملکیت کا چکر لگاؤں اور گشت کروں چنانچہ اس نے سفر کے ارادے سے اپنا لباس منگوایا وہ لباس اسے پسند نہیں آیا اس کو ریٹرن کر دیا دوبارہ پھر لباس حاضر کیا گیا وہ لباس بھی اسے پسند نہیں آیا اس کو بھی واپس کر دیا چنانچہ ہزاروں لباس حاضر کرنے کے بعد اس نے اپنی بادشاہت گھومنے کے لیے ایک لباس کو پسند کیا اس کے بعد سواری کے لیے گھوڑا پیش کیا گیا جو گھوڑا اسے پسند نہیں آیا اس کو واپس کر دیا ہزار گھوڑے پیش کرنے کے بعد وہ اپنی سفر کے لیے ایک گھوڑا کو پسند کیا اور شہانہ انداز میں وہ گھوڑا پر سوار ہو کر کے اپنی ملکیت کا جائزہ لینے کے لیے گھشت کرنے کے لیے سفر پر نکل پڑا چنانچہ جب راستے میں جا رہا تھا تو شیطان نے اسے ورغلایا اور جب شیطان اسے ورغلایا تو وہ تکبر میں آ گیا کوئی انسان اس کے نگاہ کے سامنے آتا تو اس سے اپنی نگاہ کو بچا لیتا چونکہ وہ تکبر میں آ گیا تھا شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے اور بڑی اکڑ کر کے وہ سفر کر رہا تھا کچھ دور آر گیا تو ایک شخص جو بوسیدہ لباس میں ملبوس تھا اس بادشاہ کے قریب آیا اس نے سلام کیا مجھے تجھ سے اس وقت ضروری بات کرنی ہے بادشاہ نے تکبر بھرے لہجے میں کہا دیکھتا نہیں ہے میں اس وقت اپنی ملکیت کے سفر کے لیے نکلا ہوں اور یہ ارادہ لے کر کے نکلا ہوں کہ اپنی پوری ملکیت کو دیکھ کر کے لوٹوں گا اس وقت تو چلا جا دوسرے وقت میں آنا تمہارا کام جو کچھ بھی ہوگا ہم اس کام کو دیکھ لیں گے اس بوسیدہ لباس والے نے کہا کہ اس وقت ہی مجھے ضرورت ہے بات کرنے کی تو بادشاہ نے کہا اس وقت تو بات نہیں ہو سکتی البتہ تو میرا مہمان بن جا جب سفر سے واپس آ جائیں گے تو تو میرے دربار میں آ جانا ہم تمہاری بات کو سنیں گے اس بوسیدہ لباس والے نے کہا اللہ کی قسم بہت راز کی بات ہے اور اس وقت ہی میں وہ بات کر سکتا ہوں تو اس بادشاہ نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو اس بوسیدہ لباس والے نے کہا کہ یہ راز کی بات ہے اپنا کان پیش کرو میں کان میں کہنا چاہتا جب بادشاہ نے اپنا کان اس بوسیدہ لباس والوں کے موہ کے قریب کیا تو اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے کہ اس وقت میں تیری روح کو قبض کرلوں جب اتنا سنا تو بادشاہ کے ہوش ٹھکانے لگ گئے اور سارے تکبور اور ساری اکرچند ہی منٹوں میں ختم ہو گئے اور منت سماجت کرنے لگا گرگرانے لگا کہ مجھے کچھ دن کی محلت دے دیا جائے تاکہ میں اپنی ملکیت کو دیکھ سکوں اور جس سفر کے لیے نکلا ہوں اس سفر کو پایائے تکمیل تک پہنچا دوں اس بوسیدہ لباس والے حضرت ملک الموت نے کہا کہ اب تم اپنی ریایہ کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہو اور اپنی ملکیت کو کبھی نہیں دیکھ سکتے ہو اب تیری موت تو پکی ہے یقینی ہے اور اسی وقت میں میں تیری روح نکال کر کے رہوں اور گرگرانے لگا منت اور سماجت کرنے لگا کہ اتنا نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم یہ تو محلت دے دو کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر کے چلا جاؤں ان سے ملاقات کرلوں حضرت ملک الموت نے کہا اب یہ بھی نہیں ہو سکتا نہ تو تو اب کبھی اپنی ملکیت کو دیکھ سکتا ہے اب اپنے گھر والوں کو دیکھ سکتا ہے نہ ان لوگوں سے تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے اتنا کہنے کے بعد حضرت ملک الموت نے اس کے جسم سے نوح نکال لی اور وہ شخص بادشاہ جو ہے گھوڑے سے تھر تھرہ کر کے زمین پر گر پڑتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں ساری کی ساری چیزیں وہی دھری رہ گئی سارے آرمان وہی رہ گئی سارے سوچ و خیال وہی رہ گئی اور وہ شخص موت کا شکار ہو گیا حضرت جریری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ملک الموت ایک نیک اور سالے شخص کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے اس کی کان میں کہ میں ملک الموت ہوں آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں آپ کا کیا خیال ہے آپ کا کیا مشورہ ہے آپ کا کیا ارادہ ہے اللہ اکبر حضرت جریری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس سالے شخص نے سنا کہ ملک الموت حاضر ہے اور میری روح نکالنے کے لیے آیا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور خوش ہونے کے بعد کہتا ہے آہ جلدی سے میری روح میرے جسم سے نکال لے اس لیے کہ میری زندگی رب سے ملاقات کے لیے کب سے نہ جانے ترس رہی ہے میں سوچتا ہوں کہ جلدی سے جلدی اس دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا کے جانب جاؤ تاکہ اس رب حقیقی کی زیارت کر سکو اس کا دیدار کر سکو اور مجھے معبود حقیقی سے ملاقات کا برا شوق ہے کافی دنوں سے میں منتظر بنا بیٹھا ہوں کہ کب میری جسم سے روح نکلے اور کب ملک الموت آئے اور مجھے اس دنیا سے لے کر کے جائے حضرت ملک الموت کہتے ہیں کہ آپ کا اگر کوئی کام ہے تو اس کام کو پورا کر لیجئے وہ مرد سالے کہتا ہے کہ آپ کے آجانے کے بعد رب کے دیدار کے شوق میں اب مجھے کوئی کام کرنا نہیں ہے اب تو مجھے جلدی اس بات کی ہے کہ کم میں اپنے رب کے دیدار کے لیے چلا جاؤں حضرت ملک الموت کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی عمل ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں جو موت کے لیے بہترین ساتھ ہو تو آپ اس کو کر سکتے ہیں وہ مرد سالے کہتے ہیں کیا اس کی محلت مل سکتی ہے حضرت ملک الموت کہتے ہیں جی ہاں اس کی محلت مل سکتی ہے اللہ رب العزت نے مجھے ایسا ہی حکم دیا ہے حضرت ملک الموت کہتے ہیں کہ آپ وہ عمل شوق سے پورا کر سکتے ہیں وہ مرد سالے کہتا ہے کہ تو پھر اس بات کی اجازت ہے کہ میں وضو کر کے نماز ادا کر لوں حضرت ملک الموت کہتے ہیں آپ نماز ادا کر سکتے ہو وہ مرد سالے کہتا ہے کہ اے حضرت ملک الموت جب میں نماز پڑھنے لگوں اور جب سجدے کے حالت میں جاؤں تو میری روح کو جسم سے نکال لینا وہ شخص وضو کرتا ہے نماز کی نیت باندھ لیتا ہے اور جیسے ہی سجدے میں جاتا ہے حضرت ملک الموت اس کی روح نکال لیتے ہیں تو یہ نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ موت سے گھبراتے نہیں ہے موت سے ڈرتے نہیں ہے جو لوگ صالح ہوتے ہیں اچھے عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہما وقت موت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں اور موت کے منتظر بنے بیٹھے رہتے ہیں اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب ملک الموت آئے اور میری روح نکال کر کے مجھے اس معبود حقیقی سے ملاقات کروا دے اور جو لوگ بدترین ہوتے ہیں بددین ہوتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کو موت سے ڈر لگتا ہے ملک الموت کے نام سے ڈر لگتا ہے اور جب ملک الموت اس کے سامنے آ جائے تو پھر اسے راستے نظر آنے لگتے ہیں اور ایک سے ایک بہانے کرنے لگتے ہیں کہ مجھے محلت دے دیا جائے مجھے ٹیم دے دیا جائے اور مجھے کسات دیا جائے کہ میں نیکی کر سکو لیکن یاد رکھئے موت ایک اٹل قانون ہے موت ایک اٹل فیصلہ ہے جب انسان کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ایک لمحے کے برابر بھی اسے جو ہے محلت نہیں دیا جاتا ہے اس لیے ہم اس وقت کا انتظار نہ کریں بلکہ ہم آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں تو اسی دنیا میں رہ کر کے ہما وقت ہمیں موت کی تیاری میں سرگردہ رہنی چاہیے یہ سوچ کر کے کہ نہ جانے کس حال میں کس وقت اور کس دم موت مجھے اپنے شکنجے میں دبوچ لے اور میرا نامہ عمال نیکیوں سے خالی رہے تو بہترین انسان وہ ہے جو موت کی تیاری میں لگا رہے اور موت کو یاد کرتا رہے اللہ رب العزت ان لوگوں پر جو موت کی تیاری میں رہتا ہے اور موت سے خوف و دہشت میں رہتا ہے موت سے لرزا رہتا ہے ان لوگوں پر موت آسان فرما دیتا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کی توفیق انعیت فرمائے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس کر کے شکریہ کا موقع انعیت فرمائیں پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ کیا ٹھکانہ زندگانی کا آدمی بلبلا ہے پانی کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ